قانون قانونی دعوپیت سنتی ہی آنکھوں کے سامنے کوٹ کے کلیارے، وکیلوں کی دلیلیں اور مبکلوں کی بھیڑاتی ہے عدالت جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ان عدالتوں میں بھی ایسے عجیب و غریب قصے ہوتے ہیں کہ وشواس نہیں ہوتا ایسا ہی قصہ تب گوا جب بھارت کے سولیسٹر جنرل کی حتیہ کا معاملہ عدالت میں پہنچا موسیقی تیس مئی سن انیس و چونسٹھ پانڈت نہرو کے دیہان کو کچھ ہی دن ہوئے تھے بازار سو روپے کے نوٹ کے ڈی مونٹائزیشن کے افاہوں سے کرم تھا ایسے میں پھارت کے سولیسٹر جنرل اپنی چھٹی بیچ میں ہی چھوڑ اپنی ساری جماع پونچی لے کر کلکتہ سے دلی آئے موسیقی 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 پریبار تلکتہ میں ہیں اور وہ خود ڈلی میں ایک آلی شان سرکاری بنگلے میں رہتے ہیں موسیقی 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 مجھے مہینے سے کرایا نے دیا ساہب جو ایڈوانس دیا وہی دیا ساہب پر ساہب مازرہ کیا ہے پچھلے دو مہینے سے شہ کے بھولے بھائے لوگوں کو تھگ رہا ہے یہ سالہ نقلی سرٹیفیکیٹ ڈیوٹی مارک شیٹ نقلی اپیڈیفٹ بنا کر لوگوں سے پیسے وصول رہا ہے میرے بھائی کو بھی نہیں بکشا اے ساہب آپ کے بھائی کو جالی کاغزاد کی ضرورت کیوں پڑ گئی اے مکواس بن گا اپنی خلو کام کیول کرشن گپتہ اور فکی تیوٹی عمر پینتیس سال ایک تھک جو کئی بار چھوٹے موٹے امرادوں کے لیے جیل بھی جا چکا ہے اسے تلاش ایک بڑے موقع کی جو اسے قانون کے دوسری طرف دے جا سکے کیا کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں معلوم تا پولیس والے کے بھائی کو ٹوپی پناوں گا پنگا ہو جائے گا سالہ لالا چلے دو گا اب یہ شہر اپنے لیے نہیں بندو پکڑا گیا چھ مہینے کے لیے اندر ہو جاؤں گا کہاں جاؤ گے کچھ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس سالہ سمان تو پولیس نے زب کر لیا چار دینا پیسے بچیں ایندار کچھ بچیں سالہ یا سالہ یا منی سر میں کسا نہیں آئے اوکے سر پچھلی بار پچیس سیاہ اور اس بار پندرہ ہزار ملانگ پورے چاریس سیاہ کو دس دس کے نوٹوں میں بدل گئے اور ویسے سر آر بی آئی کے ڈیریکٹر سے میری باپ سوئی وہ کہتے ہیں کہ سر آفاہ اور وقت منتری جلدی ہی اس بار پر اپنے سفائی دیں گے تو سر میرے خیال سے باقی سو سو کے نوٹوں کو تو آپ ہمیں بدلنے کے ضرورت نہیں پڑے گی چا سو خیال رب جو ہو گئے تو ٹھیک ہے جی سر لو سیدو یہ رکھو تو سر سر میں چلتا ہوں گے ہاں رمیش پندرہ تاریک کے لیے میرا اور سہدیو کا کلکتہ میل سے ریزیویشن اور بیس تاریک کو میرا اکیلا واپسی آپ اکیلی آئیں گے بھائی بھائی وہ مسیس چودری کہتی ہے کہ اس کی وہاں درگت ہے ٹھیک سر تو سر میں کرایت ہوں ٹھیک 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 صاحب ٹھیک ٹھیک ہم ٹھیک آپ ٹھیک روٹ بہتadura آج بھی دیکھا تھا کتنے ہوں گے کچھ ساٹھ ستر کے قریب لیکن ایک پریشان نہیں جلدی کرنا ہوگا پندرہ تاریک کو نہ مائے ہراؤں گا نہ پیسہ کیوں کان چلے جاؤ گے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں بتاؤ تم نے کچھ سوچا ہے ہاں ہاں میں نے دو لوگوں سے بات کی وہ دونا تیار ہے اچھا ٹھیک ہے کب کریں آج بودوار ہے اگل سندے کو کرتے ہیں ٹھیک شکروار کی رات کو یہیں ملتے ہیں اچھا فلم کی ٹکٹ لائے ہاں لائے ہونا یہ رہی آ بیٹ چل دیر ہوئیے ارے بیٹ نا نام شرینات ام قریب ستتائیس سال اس سمیں بیکار تھا کچھ مہینے پہلے تک شری چودری کے گھر پر نوکری کرتا تھا وہیں اس کی ملاقات اور دورتی سہدیو سے ہوئی اپنی بری حرکتوں کے کارن اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا سوی چودری نے اسے خود نوکری سے نکالا تھا آئیس ایک پکٹ سکر دے پنامہ موضوع موضوع ککے جی نے ٹھان لی کہ اب وہ ان دور میں نہیں رہ گا اسی دن وہ بنا ٹکٹ ٹوین میں سوار ہو گیا اور اگلی صبح دلی پہنچا دلی میں اس نے کرول باغ میں ایک سستے سے ہوتل میں کمرہ کرائے پر لے لیا یہ کیا ہے تم نے تو کار تھا تولو گئے میں نے سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں تین لوگوں کی ضرورت ہے کیوں ایک بار پہرے بھی دے گا نا آو ان سے ملواتا ہوں اور ساری باتیں آج ہی تیار کر لیں گے ٹھیک ہے آو یہ ہے کامل بین یہ ہے سوہنڈال اور یہ مانگو تم میں سے پہلے کبھی کسی نے کیا آبے چپ تو سالے جہر چمبل کا ڈاکو ہے نا جا دے لیڈری مت کر تم اس سے بات کرو مجھ سے نہیں تو میں دارا ہوں سمجھ جار اچھا چاہ تو انہیں بتا کیسے کرنا ہے کیا کرنا اور کب کرنا ہے چلو بتا چاہ آپ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے سو جاتے ہیں دلیپ سنگھ میں یہ دلیپ سنگھ کون ہے کان ساما ہے اچھا وہیں برامدے میں سو جاتا ہے چاہ چاہ کمرا کھلا رہتا ہے اور چاہ بیاں تحقیق کے پاس رہتی اور ہاں آواز بلکل نہیں ہوگی اے مانگو تم دو تھیلے لے کے آنا روپیا اسی میں رکھیں گے سب لوگ مو پہ کپڑا بانیں گے کوئی پیچان نہ پائے اور کسی نے دیکھ لیا تو اس کو اسی ٹائم ختم کرنا ہوگا جے کیا کر رہا ہے سالیہ اگر پکڑے گئے نا تو جوانت بھی نہیں ہوگی نہیں نہیں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا ابے تیرا صاحب جاگ گیا تو اس کی آرتی ہوتا رہیں گے کیا میں نے کہا ہے کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا نہیں تو میں جا رہا ہوں چھت کیا رہا ہے یہ باتی ہے باتی کیکے جی کو ڈلی میں آئے کچھ دن ہو چکے تھے لیکن اسے اب تک کوئی راستہ نہیں سوزا تھا اور اس کے پاس پیسہ بھی ختم ہونے لگا تھا موسیقی 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 ایسا تبھی تو ٹھیک ہے نا ایسا تبھی ہے ایسا چلو یاد سماؤگیا آپ چلتے ہیں چلو چلی یاد ایسا سایدی واپتا یہاں پہنچا گونہو بے اوے ایسا تو یہاں تک پہنچانا چاہیے تھا ایسا تبھی پہنچا ہتا ہے ایسا شماعی خس ایسا 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 مجھے گا مجھے گا پہلے بول میرا صاحب تک سو ہے گو نہیں بے صاحب کہتا کچھ ضروری کام کر کے سویں گے ہم کب تک انتظار کریں تو تھاڑے گیارہ تو بچ کے لگتا آج نہیں ہوگا آج نہیں ہوگا تو کب پتہ نہیں تو یہ 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 سارا پلاننگ کیا کب صاحب مجھے گا کل کریں کل کل تو گھر پر میمان آئیں گے ڈاواتھا دیر تک چلیں گے تو پھر کب پرسو پکا جلتا ہوں دیکھنے کے لئے کی آواز کیسی آج ہاں آج ہاں آج ہاں آج ہاں آج ہاں آج ہاں آج 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 چاہ بھی رکھے بس دو منٹ کے لیے باہر گیا اور جا کے دیکھا میں نے اس پر پیسے گایا بس کیسے سمجھ لیجے کہ پھر پیلے پیسے ہی آتے اور اب گھایا جیسے لوکر کھا یہاں پیسے کتنے پیسے تھے یہ ایک سو تیس روپے تھے سمجھ میں نہیں آتا وہ سارے پیسے لیکر کیوں نہیں گیا پیسا بھی یہ زیادہ دیسے لوٹ کیا ہوگے چوری ہوگے آپ لوکر پیسے کام بتاو کتنے پیسے تھے لے لو بایساں تلاشی دے لو سب کی لے لو بہت ضروری ہے آج جل زمانہ بڑا تھراب آگیا ہے شریف آدمی بدماج میں تو کوئی فرق ہی پتا نہیں چلتا آپ بولو بھگوانا میں شکتی دے ان دوشت آتماوں سے لڑنے کی لیے صحیح بات کریں بلکل صحیح کہہ رہا ہے باب تو آپ ہمارے کمرے کی پیر لے لو ہمارے چابیہ پاس ہے آہ ہرے نہیں ساہب لے لو آپ چاہو تو آہ نہیں کل آپ خود ہی تو میرے سامنے آئے تھے نہیں آپ نہیں ساہب نہیں آپ جائیے ساہب جائیے آپ ساہب چلو کوئی نہیں 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 ککی جی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جس بڑے موقع کی تلاش میں وہ تھا وہ سے ایک دن اچانک اخبار کی سرکھیوں میں ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا بای peer باہرات که صلیتر جنرل بیگے چاوڑیدگی کل رات کو اچھے گردو یہ گرفتہ یہ گرفتہ کیونکرشن گفتہ یوز پیپر آرٹیکل سے ان گھٹناوں کو ایک سوتر میں پیروڑنی کی کوشش میں لگ گیا جو اس راگ گھٹی تھی سبتہ منقام ورے منقام ورے بیوار ب subtہ دنوان موضی موضی بیوار ماں بیوار بگو مجھے مجھے قریب بارہ بچ کار بیس مجھے پھول کیا اور سار میں نے میسیس چودری کو انفرم کیا ہے وہ کشام تو یہاں پہن جائیں گی سر میرا بڑا خیال لگتے تھے سر میں پچھلے چار سال سیر کے ساتھ ہوں سر اور سار میسیس چودری تو مجھے پہ بیٹے کترہ مانتی تھی سر لگتا ہے کہ یہ ہتھیارے ہیں اس علماری سے کچھ لینا جاتے تھے اسی بھی چودری صاحب کی آنکھ کھل گئی اور وہ مارے اسی بھی چودری صاحب کی آنکھ کھل گئی اور سب کچھ مجھے بتاتے تھے آپ کے علاوہ یہ بات اور کون جانتا ہے اس گھر میرے علاوہ کوئی نہیں سر ہاں سر سیدیب اس گھرگا نوکر ہے سیدیب آئے سیدیب پھلیم دیکھنے کیا ہے آتا ہی ہوگا موسیقا 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 چی وہ مارڈالا مجھے ساہب کو مارڈ دالا ہے میری بددوہ لگی ان کمینوں کو کتے کی موت برے گی وہ سب یہ کون ہے یہ ساہد ہے یہ ہی کام کرتا ہے کہاں سے آرہو مجھے 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 اس وقت اس کے بعد پکچر دیکھنے گیا تھا سہدیب کو اب جا کر حساس ہوا کہ ان سے کیا ہو گیا گھبرات میں اس نے اپنا جرم قبول کر دیا انسپیکٹر کمار نے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیا وہ اس دیکھے گیا جہاں سہدیب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوری کرنے کا پلان بنایا تھا جہاں انہوں نے اپنی سائیکلیں کھڑی کری تھی پولیس کو شریف چودھی کے گھر کے پاس گھیلی مٹھی میں پاؤں کا ایک نشان بھی ملا سہر سہر نیو پانی ہے نیو پانی میں سہر دو تین منہ لگیں گے کافی بننے میں کافی بننے میں دس منہ لگیں گے سہر کافی لگیا کافی جی سہر سہر اچھے چھوٹ چھوٹ پکڑا چھوٹ پکڑا چھوٹ 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 پکڑا چھوٹ چھوٹ کیا بات ہے صاحب؟ یہ چوروں کی طرف ہاگتے ہوئے کہاں سے آرہے ہیں آپ؟ کتے پیچھا بڑھا تھا بھائی کتے گلیوں پر پار لکھتے یار تم نے یار بچپن سے در لگتا میرے کتوں سے یار اور سناو بھائی آپ کیا جی کٹھئے ہیں؟ چور بول پکڑا گئے یا پڑا گئے؟ چور تو پکڑا ہی جائے گا صاحب بچ کر کہاں جائے گا؟ بیسا صاحب مجھے لگتا ہے یہ کوئی اندر گئی آدمی تھا جسے پتا تھا کی چاویاں کہاں ہیں اور لوکر کہاں پر ہیں خیر کوئی بات نہیں میری نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا دیکھنا جس دن میرے سامنے آگیا اسی دن پہچان لوں بھائی ایسا کرو یہ ہوتل کی نوگری چھوڑ کے آپ جاسوی جوان کرلو آپ کو دماغ جونا سہی چلتا ہے آپ مائنڈ کریکٹ ہے اس میں جی چاوی جوزر ہے جی بیجی بیسے میں آپ کو پکڑ کے دکھا دوں گا چور نا نا بلکل بھگوان آپ کو منو کام نہ پوری کرے میری ہی پوری کرے آپ پرارتنا کرنا جی اب میری بات کو گمبیزہ پوروک لے نا آپ آپ لے نہیں رہو سوچنا اس بارے بات کیونکہ سولیسٹر جول کے حتیہ ایک بہت بڑا ماملہ تھا سرکار نے نامی کرمینل لائر کاجند پسات چھا کو اس کیس کا پروزیکیوشن لائر نکت کیا سچ کا پتہ لگانے کیلئے چھا انسپیکٹر کمار سے ملی سر کمرو دین کو چھوڑ کر سب ہی نے میری سٹریٹ کے سنے کنفیس کر لیا کسی دباؤ میں آگے تو نہیں کیا نا نو سر بلکل نہیں خود ہی کیا سب کے بیان بھی ملتے ہیں سر سر دباؤ تو ہمارے اوپر روز اوپر سے پون آتے ہیں کہتے ہیں کہ جس دیش کا سولیسٹر جنرلی سرکشیت نہیں ہے وہاں کی جنتہ کا کیا ہوگا اب آپ ہی بتائیے سر اگر سارا دیش ایسے ناوکر رکھ لے گا تو اس میں پولیس کی کیا گلتی ہے اچھا دیکھئے مجھے آپ کے پاس جتنے ایویڈینسز ہیں ان کی کوپی چاہیے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی سر کیوں وہ سوہن لات سرکاری گواہ بننے کو تیار ہے اور پھر کیوں نہیں بنے گا آنسی سے بچنے گا سب سے آسان طریقہ آپ کے پاس پورا ثبوت ہے کہ وہ اس رات کو ہاں تھا انسٹر کمار کون آپ ہیں آپ تھوڑا باہر رکھئے میں ابھی بلاتا ہوں جی اچھا آپ ایسا کیجئے آپ ان سے بات کر لیجئے میں اپنے جنر کو بحث دوں گا آپ اسے سب ڈیٹیل دے جی میرا نام راجند پشاد چھا ہے میں پی کے چودری پبلک پروسی پیٹر ہوں اب آپ سے تم علاقات ہو کی رہے چوں ارے آپ ڈیفنس لویر ہے نا کون آپ کیا ڈیفنس لویر کائی کا ہاں ڈیفنس لویر ہاں 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 تو ہے تو ہاں ملاقات تو ہوگی کیس نہیں جیت ہوگی آپ کیس جیت نہیں پاؤگے جسٹ اپنا کیول کرشن گپتہ نے جالی وقالت نامہ تیار کیا اور عدالت میں پیش کر دیا اسے لگا کہ جس بڑے موقع کی تلاش میں وہ تھا وہ یہی ہے اخباروں میں اس کیس کو کافی اہمیت مل رہی تھی کیول کرشن گپتہ کو احساس تھا کہ چاہے وہ یہ مقدمہ جیتے یا ہارے وہ مشہور ضرور ہو جائے گا صاحب ہمینے مارا ہمینے صاحب کو مارا تھا تم لوگوں نے نہیں مارا صاحب ہمینے مارا تھا تم نے نہیں مارا ہے جو ہوا ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے جو ہوا اس کو بھول جاؤ ابھی جو میں بولوں گا جو میں کہوں گا وہ ہی کرنا ہے وہ ہی کہنا ہے لیکن وہ سوہنلال سالہ سرکاری گوہ بن گیا ہے ارے اس کو تو پانچ منٹ بے توڑ دوں گا میں آئے گا نا کورٹ میں وہ سوال کرتے ہیں نا اس میں وقت میں آجائے گا پانچ منٹ بے اس کی چندہ مت کرتے ہیں لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ صاحب مارے گا وہ بہت اچھے انسان تھے ہوئی دیکھ کوئی بڑا آمی ہوتا ہے نا پیسے والا وہ اچھا انسان نہیں ہوتا ہے وہ چوستا ہے کون چوستا ہے وہ وہ سب کالا دھن رہتا ہے اس کے پاس چوری کا پیسہ ہوتا ہے سمجھا کالا دھن مالو میں کیا ہوتا ہے کالا دھن لیکن وہ مجھے بہت چار کرتے تھے چپ کر سالے تو اور تیرا ساپ کت ہو گیا ہمیں یہاں چھوڑ گیا مرنے کے لئے میں نے پہلے ہی کہتا کہ خون خرابہ مت کرو تو 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 کیا کرتا میں کیا کرتا ہے ابا چپ کر سالوں نے سورے سے چینچے پیمپے لگا رکھی ہے ساپ سنا ہے وہ وکیل بہت سہنا ہے اور بہت قابل ہے اور کبھی مقدمہ بھی نہیں آرہ تونے میرے بارے میں سنا ہے میں کوئی مقدمہ رہا ہوں سنا ہے میرے بارے میں ابے عدالت میں آئے گا نا وہ میرے سامنے جب بحث کرے گا بکالہ سے نفرت ہو جائے گی شہر چھوڑ کے باگ جائے گا تم لوگ بس میں جیسا بول رہا ہوں وہ ایسا کرو تم لوگ بولو کہ ساپ یہ پولیس کی سازش ہے یہ تو ہمیں مار پیٹ کے بیان لے لیا ہم سے میں نے کچھ قبول نہیں کیا قبول کرنا ہی نہیں ہے قبول مت کرو تم لوگ بولو کہ ساپ ہم تو تھا ہی نہیں ماں ہم لوگ تو پچھر میں بیٹھے ہوئے تھے یہ تو پولیس ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے ٹھیک ہے ساپ ایسا بولو میں تم سب کو دو دن میں بار کر دوں گا گیان رکھنا ہی چھوڑ اب چندہ مت کرو آرام سے پھیل کے سو میں سمال ہوں ٹھیک ہے ساپ انسپیکٹر کمار نے پنی تحقیقات پوری کی پی کے چودری کی ہتیا کا کیس سیشنز کوٹ میں پہنچا بیوکتا جی کیا حال ہے ایرے آپ ہم سے نہراز صحت پر ہاتھ میں لانے میں کیا بھئی دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملا تھا مل دشمن میں میں بھی تو آپ ہی کی طرح وکیل ہوں میں تمہیں چطرح وکیل نہیں ہوں تو آپ نے اگو بہت سمجھتے ہو نا آؤ کھوٹ کے اندر آؤ بستیول گر دوں گا وقالات کرنا بولا دوں گا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مسٹر کپتا آپ ہاتھ نہیں ملانے ہو جانا تو بالکل مط ملائیں لیکن تمیز کے حصے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اچھا اچھا جراستناف میں نے روگا کہ آت ملانے کے لیے میں نے روگا تھا کئی بار تو مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ وکیل ہے بھی کہ نہ ایسا باتتمیز آدمی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں سر میرے ساتھ بھی اس کا ایسے ہی برٹا کچھ گربر ہے سر یونر چودہ جون کے رات کو قریب ساڑھے گیارہ بجے سہدے برس کے چار ساتھ شرینات کمر الدین سوہنلال اور منگو مسٹر پرشوتم کمار چودھری سولیسٹر جنرل آف انڈیا کے گھر میں چوری کے راتے سے گھسے ان کے کمرے میں گھستے ہی کچھ آواز بھی اور مسٹر چودھری کے آنکھ کھل گئے اور وہ جاگ گئے لیکن ان پانچوں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا یونر کہ ایسی حالت میں نے کیا کرنا ہے اور انہیں نے وہ ہی کیا شرینات اور کمر الدین نے مسٹر چودھری کا گلہ دوائے اور سوہنلال سہدے ورمنگو نے اس کام میں ان کے مدد کی اب سوہنلال جو ہے وہ سرکاری کبھا بن گیا غلط بات ایک دم غلط بات چھوٹ بول رہے ہیں ملوڑ یہ ایک دم چھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اس رات کو مسٹر چودھری صاحب کا مرڈر ہوا ہوگا لیکن ان لڑکوں سے اس کو کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ لڑکے تو اس رات کو پکچر میں گئے ہوئے تھے کیونکہ جب مسٹر چودھری کا مرڈر ہوا تو پولیس پر دباؤ پڑا کہ ایک بڑے آدمی کا مرڈر ہو گیا ہے تو ابھی پکڑنا چاہیے جلدی پکڑنا چاہیے مجرم کو تو ان لوگوں نے سوچا کہ گھر کے نوکر کو پکڑنا سب سے آسان ہے تو ان لوگوں نے ان کو درہ دھمکا کہ مار پیٹ کے ان سے بیان لیا ہے صاحب مطلب یہ بے قصور ہے تم سیدیو کب سے جانتے ہو بھائی دس جون انیس سو چون سٹھ کو پہلی بار اس سے رات کو ملا تھا دس جون انیس سو چون سٹھ اور یہ حادثہ کب ہوا چودہ جون انیس سو چون سٹھ کی رات کو مطلب چار دن میں تو اس کا اتنا گہرا دوست بن گیا کہ تو ڈاکہ ڈالنے میں تیار ہو گیا نہیں وہ سیدیو میرا دوست نہیں ہے تو شرینات نے پیسو کا لالج دیکھ رہی یہ کام کرنے پا شرینات نے پیسو کا لالج دیا کہ یہ کمار نے انسپیکٹر کمار نے پیسو کا لالج دے کہ دوسرے کاری کا بنا ہے نہیں انسپیکٹر کمار تو ہمیں چھوپت بول دوں گے ابے تو تو اس رات تھا ہی نہیں وہاں میں وہاں تھا تو تھا ہی نہیں اس رات وہاں میں تھا میں نے چودری ساپ کے ٹانگے بھی پکڑی تھی جب شرینات اور کمردی نے ان کا غلط آبایا کوئی شبوت ہے دیرے پاس تو تھا وہاں کوئی شبوت ہے بول سبوت ہے تیرے پاس تو ہاں تھا سبوت تو یہی ہے کہ کیا میں جو بول رہا ہوں اچھا بولنے سبوت ہوتا ہے بولنے سبوت ہوتا ہے میلورڈ یہ آدمی ان کی لوگوں کے ذریعے سرکاری گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے اس آدمی کو تو سداد دینا چاہیے اور ساتھ میں یہ وکیل صاحب اور انسپیکٹر صاحب کو جلما سداد دینا چاہیے میرا مطلب ان لوگوں کو ڈسچارج کر دینا چاہیے یہ لوگ یہ لوگ قانون توڑتے ہیں ان لوگوں نے معصوم بچوں کو الزام لگایا ان کے اوپر ان کو فزانے کوشش کی گئی میرا یہ لوگ میرا یہ لوگ میرا مانر یہ مانر یہ معصوم ہیں ان کو بھری کر دینا چاہیے کیا بات کر رہا ہو گئی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ تو ہلانت کی گواہ ہی کافی نہیں نہیں بھائی ہمیں ثابت کرنا ہوگا مانر کے وارداد کے رات کو اس سمیں وہ وہاں پہ تھا اور ان سب کے ساتھ یہ سب کہتے ہو رہا ہے جتنے ثبوت تمہیں اس رات کو ملے گا جو بھی نشان تمہیں بھی لے ہیں کچھ بھی ان کو ایک بار پھر سے دیں پس وہاں ایک کام کرو تو چوہندال سے دوبارہ بات کرو وہاں تمہیں ضرور کچھ ملے گا جا سب آپ کچھ کی ہے اوپر سے بہت دباؤ ہے اس کے لئے چاروں لوگ چھوٹ گئے تو مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے اور بھئی مجھے تو فکر یہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ کیول کشن گپتہ چیز کیا ہے آخر بات دو دن اور دو دن میں تم لوگا باہر نکال دوں ہمیں دو دن کے مہمان ہو تم لوگا لیکن صاحب آپ نے اس سونلال کی چھٹی کر دی آپ کا یہ حسان صاحب ہم سندگی بر نہیں بولے گے لیکن تم لوگ وہ بے خوف سالو میں نہیں ہوتا نا فانسی لگتی تم گو کام ہم کرنا آتا نیے تمہیں بے پانچ پانچ لوگ چاہو آتھ میں دو آدھی پکڑتے اور ایک آرام سے کرتا رہتا لیکن صاحب ہم صاحب کو مارنا تھوڑی چاہتے تھے چھپے صاحب 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 وہی ریکارڈ پہ آئے گا چھپے پیرا کون دے رہا تھا جی میں تُو نے مارا نہیں دلیپ سنگ جا گیا مار دیتا وہ اس کو پکڑتا بھی نہیں گواہی بھی نہیں دیتا تم لوگ آرام سے پیچھا لے کے پرو گیا تھے پھر آپ سے ملاقات کیسے ہوتی صاحب چل جہاں دا پیار مت دکھا ٹھیک سے زبا نا ایک بار یہاں سے چھوڑ جاؤں پھر گنگا نہ ہوں اور واپس اپنے گاؤ چلا جاؤں اے بگوان بگوان مجھے ماپ کر دے اے ایسے سوچے گا نا سن زندگی پر گر کی ناکری کرتا رہے گا سấyے نتوالال لابنے تری کو نتوالال میرے میری گوٹا چاہاں آپ آم ایک آؤ چاہاں ایک وار میں چھپی anat پوکڑتا ہے پکڑتا ہے بädjoش کر دیتا ہے سیمےā سی revenge وہ ہی آ گیا کہانی اچھی بنا لیتے ہیں اب ماندین ہی گیا سیر کیا کچھ گامت آپ کو آپ نے دلیب چھنگ کے بیان کی کوپی مانگی تھی یلی کھلی ہاں 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 جھا کو وہ کتاب دکھی جو کیول کرشن کپتہ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتی تھی اس کو اس میں اندور لیبریری کا سٹیم دکھا کیول کرشن کپتہ کے بارے میں چھا کا شک اور پڑ گیا ساجی بات نہیں ہے سر مجھے دیکھ کے ایسے بھاگا جیسے میں کوئی جنگلی جان بڑھا تمہیں دیکھ کے بھاگا کہ تمہاری بردی کو دیکھ کے بھاگا ہاں ہاں نمسکار صاحب میں دلی سے بول رہا ہوں راجن پرشاہ جھا جہاں نے اندور لیبریری فون کیا اور اسے پتا چلا کہ وہ کتاب ایک جالساز کے نام پر ایشود ہے جس کی پولیس کو بھی تلاش ہے اس نے اس پولیس ٹیشن کا نمبر لیبریرین سے لے لیا کون سا تھانہ بتایا آپ نے اچھا ٹھیک ہے اچھا وہ اسپیکٹر کا نام کیا ہے جی اچھا دھنیواز دھنیواز ہلو دیکھیں میں 547336 سے بول رہا ہوں مجھے اندور ایک کال بک کرانی ارجن جی نمبر ہے اندور 4342 جی دھنیواز دیکھیں سچار کمار چکھئیے میں اسپٹر شنکان اندور سے آیا ہوں وہ وکیوی جہا ساپ نے پون کیا تھا ہو ہو آئیے بیٹھے 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 چاہے مانگو نہیں کچھ نہیں ہی داری چیزن سے آراہوں ہوں میں نے انجام کھان کیا پیچھے کیسے ٹھیک ہے بیدوے آپ کو با آدمی لکھتا کسا آپ کو سوتو دکھاتا ہوں یہ بہت چالوں ہے سالہ بھولے بھائی لوگوں سے پیسے ایک بار مجھے مل جائے بس مل گئے آپ کا یہ آدمی آپ کو مل گئے میں جانے کیوں آج مجھے بہت بے چانہ سنکتا آج اس کا خیل ختم زنجیے سے لیکن آخر یہ پی کے چودری مرڈر خیسی کیوں آخر یہ آدمی چانتا کیا ہوئی یہ اندور والا انسپیکٹر ابھی تک نہیں آیا ہاں وہ جیسے ہی آئے اسے اندر لے کر میرے پاس آنے اس دوران سولیسٹر جنرل کی ہتیا کا کیس اس بات پر علچ گیا کہ سرکاری گواہ سوہنلال ہتیا کی رات موقع وارداد پر واقعی موجود تھا یا نہیں اور اس کی گواہی پر کتنا بھروسہ کیا جائے پولیس نے جب تحقیقات کی تو ان کو مستر چودری کے گھر کے باہر بگیچے کے کیاری میں ایک تازہ فوٹپرنٹ پڑا تو پولیس نے اس فوٹپرنٹ کا پلاسٹر پیر اس کا دھانچہ تیار کیا اور ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھانچہ سوہنلال کے پیر کے دھانچے سے بلکل میل کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارداد کے رات کو سوہنلال مستر چودری کے گھر میں موجود تھا انسپیکٹر کمار ارے انسپیکٹر کہاں چاہتا ہے وہ بات بتاؤں گا وہ کہاں ہے اندر رہے ہیں لیکن ابھی تو کوٹ کی کاربائی ختم ہونے والی ہوگی ہم یہی انتظار کرتے ہیں یو عمر پولیس نے جب کمر الدین کو گرفتار کیا تو اس کے گھر سے ایک دھوٹی برامت ہوئی اور دلیپ سیم نے پہچان لیا ہے کہ دھوٹی مستر چودری کی ہی تھی اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا بھائی ہے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے دھوٹی سے کیا ہوا دھوٹی ایسی دھوٹی میرے گھر میں مل جائے گی تو کیا میں مجرم ہو جاؤں گا بلکل ہو سکتا ہے ارے کیا صاحب ملورڈ یہ کسی وحیات بات کر رہے ہیں میرے جو موقع جو ہیں یہ بلکل بے خصور ہے بلکہ میں تو ہی کہوں گا آج تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ وہ سیڑ کے ملدب مستر چودری کی کے پاس اتنا بیسا اتنا بیسا آیا گا اوپجیکشن یا آنر اس باپ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں نہیں تعلق اوپجیکشن سسٹیند تعلق اسے نہیں ہے مستر گپتا اے جی اگلے اس میں ایسی کی دیتی کرد اے اگلے آج پکڑنا آیا توں آخر کار کیول کرشن گپتا پکڑا گیا اسے اندور لے جائے گیا چاہوں اس کے خلاب دھوکہ دھڑی کا ایک مقدمہ چلا اس بات نے سنسنی مچادی کی ڈیفنس لائر خودے کپرادی تھا اس وارداد کے کارن پی کے چوتھوی مرڈر کیس کا ری ٹرائن ہوا چھے مہینے کے اندر عدالت نے شرینات اور کمرودین کو موت کی سزا سنائی اور انہیں پھانس ہی دے دی گئی سہدیو اور منگو کو امفید کی سزا ہوئی چھوٹنے کے بعد آج بھی دونوں کہاں ہیں کچھ پتا نہیں عدالت نے سوہنلال کو ایک چیتاونی دے کر چھوڑ دیا شری راجند برسات چھا اب چوراسی سال کے ہیں اور دلی میں آج بھی وقالت کرتے ہیں کیول کرشن گپتا کو اندور کی عدالت نے چوری اور جالسازی کے الزام میں ایک سال کی سزا سنائی لیکن نقلی وقیل بننے کے لیے اسے کبھی سزا نہیں ملی چیل سے چھوٹنے کے بعد وہ کہاں گیا اب کہاں ہے کچھ نہیں مالو اپنی زندگی کا ایک اور بڑا موقع وہ شاید آج بھی کہیں ڈھونتا ہوگا موسیقی 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 موسیقی